اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر عمر خادری کنسلرن ڈائیبیٹولوجسٹ آئیکن ہسپیٹر آج آپ سے اہم بات کرنے جا رہا ہوں ڈائیبیٹیز اور رمضان کے بارے میں اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے ڈائیبیٹیز ہے میں روزے رکھ سکتا ہوں یا نہیں تو ناظرین آپ بالکل روزے رکھ سکتے ہیں بشرتے آپ کی شگر کنٹرول ہونی چاہیے تو اسی لیے رمضان سے پہلے اپنے ڈائیبیٹولوجسٹ سے جا کے ضرور ملیں اپنی شگر چیک کروائیں اور اپنی گولیاں بدلوا کے لیں سہر اور افتار میں کامپلیکس کاربوائیٹس جیسے کہ گہوں جوار اوٹس اس کا استعمال زیادہ کریں پروٹینز کا بھی استعمال زیادہ کریں جیسے کہ انڈا گوش مٹکی دالیں پروٹینز کی وجہ سے آپ کو سٹیٹی رہے گی آپ کا پیٹ بھرا بھرا رہے گا اور گلوکوز کے ایکسکرشنز یعنی گلوکوز کم زیادہ بھی نہیں ہوگا افتار کے ٹائم پہ شربتیں، تربوس، کیلا، انگول، آم، چھیکو ایسی چیزیں مت کھائیے اس سے شگر بڑھ جاتی ہے اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ چائے، کافی وغیرے پیتے ہیں اس کے وجہ سے بھی شگر بڑھ جاتی ہے اور ڈی ہائیڈرشن ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں بھی آوائیڈ کریں اس کے بدلے آپ پانی، دودھ، چھانچ پی سکتے ہیں جہاں تک فیزیکل ایکٹیوٹی کا سوال ہے رمضان میں تراویہ is the best exercise روزوں کے ٹائم پہ وارکنگ مت کریے آپ کو وارکنگ کرنا ہے تو تراویہ کے بعد تھوڑی چہل خدمی کر سکتے ہیں ڈاکٹر کی صحیح دوا، آپ کا ڈائیٹ کانٹور، اللہ تعالیٰ کی شفا انشاءاللہ آپ کے روزے مکمل ہو جائیں گے اللہ حافظ